آئیے دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سینگڑ یا شیرو کی فوڈ کی سینگڑ جو بسا ہوا ہے یہ سیادی رینجو بسا ہوا ہے اور بہت ہی گھنے جنگلوں کے بیچ میں ہیں اگر آپ یہ لوکیشن دیکھیں تو بہت سندر نظارہ بنتا ہے اور آپ سینگڑ کے جو نظارے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنے سندر لوکلٹی میں بسا ہوا ہے بہت ہی سندر ایریا ہے اور سپیشلی اگر آپ رینی سیزن میں یہاں جاتے ہیں تو آپ کو بہت مجھ آنے والا ہے جب سینگڑ میں اترتے ہیں تو آپ سینگڑ میں اس ایریا میں آتے ہو اور پھر آپ روڑ کے تھرور سینگڑ تک پہنچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ ٹریک کریں تو ٹریک کے لئے آپ کو یہاں آنا پڑے گا اور یہ ہے پورا سینگڑ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹرینگلر شیپ میں ہی آتا ہے اور یہاں پر ہی کافی سارے چیزیں ہیں جو آپ کو انجارمنٹ یا کہیں نہ کہیں تھل پیدا کرے گی سینگڑ یوز کیا جاتا ہے فور ٹریکنگ سپیشلی فور ڈی ایک ایڈیٹس کے لئے بھی یہاں ان کو یہاں تک ان کو آنا ہوتا ہے پھڑک واسلا سے یہاں اپنے ایک سلپ لے کے آتے ہیں اور یہاں تک ان کو رننگ کر کے آنا پڑتا ہے ان کے اوپر پیٹھو لگا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ٹریننگ سینٹر بھی ہے ان کی ایڈیٹس کے لئے بڑھیا یہ فورٹ ہے لیکن کئی بار لوگوں کو یہاں پہ الکوہول یا پکنک کرنے کے لئے پکڑا گیا ہے جو کی ایکچولی یہاں پہ لیگلائز ہے بھی نہیں تو آپ ابھی کبھی وزیٹ کریں تو یہاں پہ الکوہول کا یوز نہ کریں کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ہمارے پوروجوں کی بیستی ہوتی ہے تو یہاں الکوہول جو ہے پارٹی جو ہے کچھ اور جو گلت چیزیں ہیں یہاں پہ allowed نہیں ہیں آپ بلکل کوشش بھی نہ کریں اور بہت سٹرکٹ ایکشن لیا جاتا ہے اگر کوئی پکڑا بھی جاتا ہے یہ جو کلیپ آپ کے سامنے ہے یہ وہی کلیپ ہے جو تانا جی موی میں دکھائے گئی تھی اور تانا جی اسی کلیپ پہ چڑے تھے اس کو اور قریب سے اگر دیکھنا ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ کتنی ہارڈ یہ کلیپ ہے اس پہ ٹریک کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے امپوسیبل چیز بنتی ہے اگر آپ سینگر جاتے ہیں تو پلیز یہ دو سمارک پہ بلکل جا کے آئیے گا ایک سمارک ہمارے سامنے ہے وہ اچھتپرتی راجہ راہ مہاراج کا جو ان کی وائپ نے بنوائے تھا اور دوسرا جو ہے یہ ہمارے تانا جی مالسورے کا یہ دو جگہ وزٹ کر کے آپ مانیں گے کہ آپ دھنے ہوئے ہیں اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ ہمارے پورو جو نے ہمارے لئے کیا کیا ہے کس سمارک پہ جب وزٹ کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کی ہمارے پورو جو نے کس طرح سے بلیدان دیا ہے اور آج ہم کس حساب سے لائف جی رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس چیز کے لئے یہ ریسپونسیبل بنتے ہیں اگر آپ ٹریک کے بہت زیادہ شوکین ہیں تو آپ کے لئے یہاں پہ ٹریک بلکل ملے گا آپ روڑ کے رسے نہ جا کر جو بیس ہے ڈونجے گاؤں کا جو بیس ہے وہاں سے اگر آپ چڑھائی کرتے ہو تو بیس سے سٹارٹنگ میں بہت ہی ایزی ایزی بیگینر والا جو فیل آپ کو آئے گا کہ ٹریکنگ ویسا ہے لیکن جیسے سے آپ چڑھتے رہیں گے انٹرمیڈیٹ میں نہیں کہوں گا بہت ہارڈ ہے لیکن انٹرمیڈیٹ والا فیل آپ کو ضرور آ جائے گا کیونکہ ایک لیول پہ آنے کے بعد میں ٹریکنگ تھوڑی سی ہارڈ ضرور ہو جاتی ہے آپ جب یہاں جائیں تو پلیز اپنے پاس میں پانی کا اچھا سادن رکھیں کیونکہ آپ جب رستے میں چڑھتے ہو تو وہاں پانی آویلیبل نہیں ہوتا ہے ہاں وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ آپ کو ایسی فیسلیٹس جرور دیتے ہیں جہاں پر آپ کو لوکل پٹلا بھاکری یا جھنکا بھاکر بھاجی یہاں کا نیمبو شربت یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیاج کے پکوڑے بڑے سواد لگتے ہیں اور پھر میں کہوں گا کہ بارش کے موسم میں آپ کو بہت مجھا آنے والا اگر آپ کی چیزیں ٹرائے کرتے ہیں لیکن سب سے ایمپورٹنٹ چیز ایسی ہے کہ یہاں پر پلیز کیش لے کے جائیں کیونکہ وہاں نیٹ ورک نہیں پکڑتا ہے تو اگر آپ سوچتے ہو کہ میں کہیں آن لائن پیمنٹ کر دوں گا یا کر دوں گی تو وہاں پاسیبل نہیں ہے کیری کیش بھیتی ہو چال لیتے ہیں اس کی ہسٹری آپ ہی دیکھئے کہ سیہنگڑ سے پہلے اس کا جو نام تھا وہ تھا کونڈھانا کونڈھانا یہ جو فورٹ ہے یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو ہزار سال پرانا ہے اور ہم اس کا اتحاس مہاراتہ سو جو جانتے ہیں وہ تقریباً چار سو سال پرانا ہے کونڈھانا یہ پرانا نام ہوا کرتا تھا سیہنگڑ کا کونڈھانا سے سیہنگڑ نام گرنے کی بھی بہت چھوٹی سی سٹوری ہے کہ جس طرح سے تانا جی مالوسری نے اپنی جان دی اپنا بلیدان دیا اسے بچانے کے لئے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شیواجی مہاراتہ جو پتا چلا کہ مجھے گرن تو مل چکا ہم گرن تو جی چکے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ سے کونڈ چلا گیا ہے تانا جی چلے گئے ہیں تو تانا جی کو ایک پرسونی فائی کیا انہوں نے سیہن سے وہ تب انہوں نے اس کا نام رکھا سیہنگڑ اگر آپ یہ ٹریک کے لئے جاتے ہو تو ٹریک میں آپ دیکھیں گے کہ دونجے گاؤں آتا ہے اور دونجے گاؤں سے تقریباً ڈھائی کلومیٹر کا ایک ٹریک بنتا ہے جو بگینر سے ہو سکتا ہے ان کو دو سے تین گھنٹے لگ جائیں لیکن جو ریگولر ٹریک کرتے ہیں انہیں ایک گھنٹے سے سوہ گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے اور آپ جب یہاں جاتے ہیں تو پلیز اپنے ساتھ میں کیمرا فون یا کیمرا بہت بڑیہ لے کے جائیں کیونکہ بلکل پچھرز کیوں بہت بھی سٹا بنتا ہے وہاں پر آپ کو بہت بڑیہ فوٹوز وہاں دیکھنے کو ملے گی کھچنے کو مجھا آئے گا لیکن اچھا کیمرہ نہیں ہے تو شاید آپ کی یہ ٹرپ یادگار نہ بن پائے اور ایک نوٹ میں بتا جاتا ہوں کی پلیز جب بھی جائیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں کیونکہ یہ ٹریک جو ہی فیملی ٹریک نہیں ہے آپ اگر روڈ کے تھروں جاتے ہو تو فیملی کے ساتھ بلکل جا سکتے ہو لیکن اگر ٹریکنگ سے جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جوان دوستوں کے ساتھ جائیں پیکنگ کے لئے بہت اچھا ایریا بھی بنتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو روٹ سے جانا ہوگا پونے سے تقریباً 40 کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ بنتا ہے اور وہاں آنے کے بعد آپ دیکھو کہ ہل ٹاک تک بلکل وہاں پر پہاڑی پتک جہاں پر پونے گیٹ ہے یا کلیاں دروازہ ہے وہاں تک آپ کی گاڑی جاتی ہے اور وہاں پر آپ کو بریکفاست بھی مل جاتا ہے بریکفاست میں نے آپ کو پہلے بتا ہے کاندے بھجیے کھائیے گا بڑا مجھا آئے گا ویکنڈ پر جانا تھوڑا سا آوائیڈ کیجئے گا کیونکہ ویکنڈ پر بہت زیادہ کراؤڈ وہاں ہوتی ہے اور اگر آپ کراؤڈ فرینڈلی ہیں تو بلکل ویکنڈ پر ٹرائے کرو ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ مجھا آئے سسکرائب کیجئے ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اور سکھتے رہیے بڑھتے رہیے دھنیواد